السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ہرے مسالے والی دال کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہم مسور کی دال اور مونگ کی دال کے ساتھ بنائیں گے اور اس کے بیچ میں ہرہ مسالہ بنائیں گے ہم دھنیے پودینے اور سبس میرش کے ساتھ تو یہ تو کافی ڈیفرنٹ سی دال ہے اور ٹیسٹ میں بہت اچھی ہے تو چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کچھ چیزوں کو پیسیں گے جن میں سب سے پہلے سبس میرش میں نے ایک عدد لی ہے اس کو میں نے گرائنڈر میں ڈال دیا پیسٹ بنانے کے لئے اس کے ساتھ میں نے تقریباً ایک کپ ہرہ دھنیا لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور ہرے دھنیا کے ساتھ پودینہ میں نے یوز کیا ہے آدھا کپ کے اور آپ اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ بھی اس میں چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے بیچ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی جو اس کو ہیلپ کرے گا پیسٹیں کے لئے اور اس کے بیچ میں نمک میں نے ہافٹی سپون جوز کیا ہے اور کچھ نمک ہم بعد میں یوز کریں گے تھوڑا سا تو بس ان سب چیزوں کو پانی ایڈ کر کے نمک اور یہ چیزیں ہم اچھے سے اس کو پیسٹ لیں گے اور اس کی ایک پیسٹ ہی بنا لیں گے تو چلیں دیکھیں یہاں پہ پیسٹ میں نے بنا لی ہے اور یہ مسالے کے طور پر ریڈی ہوگی اور دوسری طرف میں نے پریشئر ککر میں ون کپ بونکی دال جو کہ میں نے کچھ دیر پہلے بھگو کے رکھتی تھی وہ ڈالی ہاف کپ میں نے اس میں مسور کی دال ایڈ کی اور تقریباً میں نے اس کے بیچ میں ہاف ٹی سپون ہلدی کے ڈالے اور جو مسالہ بنایا تھا اس کو ایڈ کر دیا اور اس کو مکس کر کے اس میں تقریباً اتنا پانی آپ ڈالیں کہ آپ کی دالیں اس میں بھگ جائیں اپنے اندازے کے مطابق اور بس پھر اس کو سب کو مکس کر کے اس کا ڈھکن لگا کے تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشئر کے اوپر پکنے کے لیے رکھ دیا اور یہاں میرے دس منٹ ہو گئے تھے دال کچھ بن کے یوں اس کی شکل نکلی ہے اور دوسری طرف میں نے پین میں پانچ چھ ٹیبل سپون آئل کے لے کے اور اس کے بیچ میں ایک ٹیبل سپون جب آئل گرم ہو جائے تو زیرا ڈال کے تھوڑا سا ساٹے کیا اور ساتھ ہی میں نے ون ٹیبل سپون جنجر ون ٹیبل سپون گارلک چاپ کیے ہوئے تھے وہ بھی ایڈ کر دی اور اس کو بھی اس کے ساتھ ساٹے کیا اور جب تھوڑی سی خوشبو آنے لگ جائے اس میں تو میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر چھوٹے ٹکروں میں وہ بھی ایڈ کر دیئے اور اس کو تب تک کے لیے اس کو ہم بھونیں گے جب تک ٹیماتر نرم ہو جائیں اور ساتھ ہی میں نے اس میں نمک اور ہلدی کٹی لال میرج گرم مسالہ یہ چیزیں ملاکے میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا اور جب آپ دیکھیں کہ ٹیماتر جو ان سے ہیں وہ گل گئے ہیں اور کھڑے کھڑے نہیں ہیں اب مزید تو اس ٹائم کے اوپر پھر ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس مسالے کو پھر ہم اپنی جو ہم نے دالیں بوائل کی تھی اس کے بیچ میں ہم مکس کر لیں گے تو چلے میں آپ کو یہاں پہ مسالہ بنا کے اور پھر جب یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کو دال میں ایڈ کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں یہ مسالہ بن گیا تھا اور جو دالیں ہماری گل گئی تھی اس کے بیچ میں یہ مسالہ میں نے ایڈ کر دیا اور ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو مسالے کے ساتھ دالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو پھر تھوڑے دیر کے لیے میں کچھ منٹوں کے لیے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر کے اور اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا کچھ منٹوں کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے مسالہ اور جو دالیں تھی وہ آپس میں رج بس جائیں اور جب آپ پانی ڈالیں اس کی کتنی پتلی دال چاہیے اگر آپ کو زیادہ پتلی چاہیے تو آپ پانی زیادہ ایڈ کر لیں اس کے بیچ میں اگر آپ کو کم تھک چاہیے تو اس کے بیچ میں کم پانی ایڈ کریں تو یہ ٹوٹلی آپ کی اپنی پسند کے اوپر ہے اور ساتھ ہی اس ٹائم کے اوپر آپ نمک چیک کریں کہ اگر کم آپ کو لگے تو اس میں تھوڑا سا اور نمک اٹھ کر لیں اور بس پھر دال ریڈی ہے اس کے بیچ میں ہم بگار لگانے کے لیے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا کوئی سابی آئل آپ لے لیں اپنی مرضی کے مطابق جو آپ یوز کرتے ہیں اور جب آپ دیکھیں کہ آئل گرم ہو گیا تو میں نے کچھ کڑی پتے لیا یہ خوشبو کے لیے اچھے ہوتے ہیں سابت لال میرج میں نے تین عدد لی اور لیسن کے میں نے دو جبے لیے ان کو چھوٹا چھوٹا میں نے کاٹ لیا اس کے ساتھ ہی زیرہ اس میں جائے گا تو سب سے پہلے میں نے اس کے بیچ میں لیسن کے ٹکرے چھوٹے چھوٹے ایٹ کی ہیں اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے فرائی کیا اور جب اس کا ہلکا سا ہم دیکھیں رنگ بدر آیا تو اس ٹائم کے اوپر پھر میں نے اس میں کڑی پتہ اور لال میرج سابت ڈال دی اور تھوڑا سا کچھ سیکنڈ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے آپ اس کو اس کے ساتھ سوٹے کر لیں اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کی ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی ہے تو اس ٹائم کے اوپر پھر آپ اس میں زیرہ ایٹ کر دیں گے زیرہ ایٹ میں میں نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ زیرہ بہت جلدی آئل گرم ہو تو زیرہ کا کلر بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے کریں گے تو پھر وہ جلنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس لیے زیرہ کو میں نے اینڈ میں اس میں آئل میں یوز کیا ہے تو بس جب ہم نے زیرہ ڈالا تو کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو بھون لیں گے یا بھوننگ نہیں مطلب یہ کہ آپ اس کو سوٹے کر لیں فرائی کر لیں اور پھر اس سارے امیزے کو اٹھا کے آپ آئل والے آپ اپنی ڈال کے اوپر جو آپ نے ڈیش آؤٹ کی تھی اس کے اوپر ڈال دیں گے تو یہاں میں نے بھگار لگا دیا ہے اور پھر اس کو ہلکے سے تھوڑا سا میکس کر لیا سپریٹ کر لیا میں نے آئل اور زیرے کو ہر طرف اور تھوڑا سا کٹاوہ دھنیا اس کے اوپر ہم سپرنگل کر دیں گے اور بس ڈال ریڈی ہے کھانے کے لیے بہت ہی مزے کی ہے یقین جانے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ڈال ہے کیونکہ اس میں پدینہ سبز میرچ اور دھنیے کے ساتھ یہ موسطی بنائی گئی ہے تو جتنا آپ زیادہ اس کو ایڈ کریں گے دھنیوں کو جیسے میں نے اگر ایک کپ لیا تو آپ ایک پوری گھٹھی لے سکتے ہیں دھنیے کی بھی اور پدینے کی بھی تو اتنا اس کا زیادہ ٹیسٹ آئے گا اور میرچ میری تیز والی تھی تو میں نے اس کو ایک ہی یوز کی اگر آپ زیادہ جتنا سمجھتے ہیں آپ کو اگر یوز کرتے ہیں زیادہ تو آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے تو دھم زب دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں لائک کریں اور سبکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک اور ریسپی کے ساتھ آوں گی جزاک اللہ تافیز